مرہٹوں کو بریٹش کو اور دکن نظام کو کیوں چھپتا تھا ٹیپو سلطان کا شجع نصب اس کی فتوحات اس کی کمزوریاں حسن علی حسین علی اور سبیتہ سے اس کا کیا تعلق تھا ٹیپو سلطان کو کن زبانوں پہ اور سائنس میں کس چیز میں زیادہ دلچسپی تھی ترکی فرانسیسیوں اور نپولیا نے اس کی مدد کیوں نہ کی کھلونا گھڑی کیا ہے اور لار کنوالس کا نظریہ کیا تھا مغلیہ سلطان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اندوستان کی سب سٹیٹس بن رہی تھی ساس مندر پار سے بریٹش ایس انڈیا کمپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مطابق ساری ریاستوں پر حکومت کرنا چاہتی تھی مہاراجہ محسور جس کی کوئی اولاد نہ تھی جس وجہ سے شب اور روز وہ غم میں مبتلا رہتا سلطان میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا جس وجہ سے اس کا وزیر اس سلطان کی دیکھوال کرتا تھا ریاست محسور بہت چھوٹی تھی غالباً تیتیس گاؤں پر مشتمل تھی عبادی اور پیداوار بہت محدود تھے جب ریاست نواب حیدر علی خان بہادر کے پاس آئی تو اس نے اپنی شجاعت و بہادری تندی اور چلاکیوں سے اور دماغ حاضری سے اس کا رکبہ اسی ہزار میل تک پھلا دیا افسوس اس صدنت کو دکن والوں نے مسلم سرکش اوگدار دشمنوں نے ختم کیا جو کہ اس کا رکبہ پھر انتیس ہزار میل تک رہ گیا محسور کے اندر کرشنہ راجہ مہراجہ تھا اور حیدر علی نائک کے نام سے جانا جاتا تھا اور نند راج وزیر سلطنت کے نام سے پہچانا جاتا تھا جو رانی کرشنہ رات کی جو رانی تھی رانی لکشمی مہرانی محسور کے نام سے پہچانی جانے لگی اور پورنیا پندت کے لحاظ سے کام کر رہا تھا تو اس ریاست میں کوئی مسجد نہیں تھی مسلمان فقیرانہ اور سلطنت کے رحم و کرم پر زن کی بسر کا رہے تھے حیدر علی نے مرہٹوں کی قتل و غارت پوٹ مار کو نہ صرف روکا بلکہ محسور سے ان کو بھگا دیا فاطمہ اور حیدر علی کی شادی کے بعد حیدر علی کو رچنا پولی کی مہم پہ دو ماہ کے لیے بھی دیا گیا بلا آخر فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان میں سلا ہوئی واپسی پر حیدر علی کو خوشخبری دی گئی کہ اس کا بیٹا ٹیپو سلطان پیدا ہو چکا ہے نی جو تھی وہ حیدر علی کو پسند نہیں کرتی تھی بارہ کوشنشوں کے بعد جب حیدر علی سرنگا پٹم کی طرف اپنے بچوں کو ملنے گیا تو اس نے اس کی سپا سلار ہونے کی پوست تھی وہ ختم کر دی اور مرہٹوں اور انگریزوں کو خبر پہنچوا دی کہ سرنگا پٹم کے اندر حیدر علی مجود ہے تو مرہٹے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس وقت محسور کے اندر کھانڈے راؤ کو وزیر بنا دیا گیا حیدر علی پہ حملہ ہوا تو اس وقت حیدر علی دریائے کا ویری کو پار کر کے بنگلوڑ جا پہنچا اور مرہٹوں کو شکست دی رانی منی کے ذریعے مسور پر حیدر علی نے حملہ کیا اور کھانڈے راؤ کو انسانی توتہ بنایا جب چار مئی ستارہ سو اکتالیس حیدر علی ریاست کے مالک بن گئے مہابدی کو حیدر نگر پر تحنات کیا ٹیپو سلطان کے دو بھائی رضائی بھائی جو کہ حسن اور حسین علی تھے حسین علی خان شہرانہ مزاج رکھتا تھا ٹیپو سلطان کو حیدر علی نے اللہ بار کی طرف بھیجا ہوا تھا تاکہ وہاں پہ جاٹ دیکھ بال کرے وہاں پر اس کی ملاقات علی سے ہوئی علی کو اس نے امیر الباہر مقرر کیا اس کے بعد علی کو کالی کٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور اسی حسنہ میں نواب حیدر علی سلطان کی بیماری سے فوت ہو گیا ہوئی تھی نواب حیدر علی کی بفات کے بعد تک نشینی کے لیے ٹیپو سلطان کی ترکرنی کا اعلان کر دیا گیا ٹیپو سلطان جو شہر نر کے نام سے جانا چاہتا ہے ٹیپو سلطان نہ صرف ایک سچا مسلمان عظیم سپاہی بلکہ ہر وقت باوضو رہنے والا شخص تھا اور پنجگانہ نماز اس کا معمول تھا علل صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا وہ نہ صرف فنون سپاگری بلکہ تراکی تیراندازی نیزہ باری گھڑ سواری میں مہارت رکھتا تھا اس کو عربی فارسی زبان انگریزی اور فرانسیسی اچھی طرح سے آتی تھی ٹیپو سلطان اور اس کے والد نے پچاس سال تک انگریزوں کو روک کے رکھا ٹیپو سلطان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بریٹش اس انڈیا کا بنا ہوا نمک اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا ٹیپو سلطان کو راکٹ سازی کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے ٹیپو سلطان کی ڈیری اور کتب خانہ انگریز قابض ہو چکے تھے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس وقت اس کی ڈیری کو بھی ساتھ لے گئے اور دو ہزار کتابیں بھی جو تھیں وہ اس کی لبریری کی وہ بھی ساتھ لے گئے شہر اقبال مفقر پاکستان کو ٹیپو سلطان سے بہت خاصی دلچسپی تھی محبت تھی شہر اقبال نے ٹیپو سلطان کی مزار پر بھی حاضری دی تھی ٹیپو سلطان کی شہادت کے ٹائن جنرل سرکس نے کہا تھا کہ ہندوستان اب سے ہمارا ہے جب ٹیپو سلطان تک نشین ہوا تو اس وقت برہان الدین نے ٹیپو سلطان کو رکا تھا کیونکہ اس وقت ناکامی کا دور اور ٹیپو سلطان کے زوال کا دور شروع ہو چکا تھا جب اس نے میر صادق کو وزیر آزم بنایا اور پورنیا کو وزیر مال بنایا کرناٹک کو فتح کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے برہان الدین کو بھیجا اور جہاں سے اسے فتح ہوئی ٹیپو سلطان کے ریاست سنبھالتے ہی ہر جگہ سے خفیہ سازشی پیغامات ارسال ہوتے اس کے باوجود اس نے جنگ جاری رکھی ٹیپو سلطان نے نہ صرف حیدر نگر کو آزاد کرایا کڑیال بند کو فتح کیا بلکہ اس نے ارکاٹ کو بھی فتح کیا اور یہاں پر انگریزوں اور یرگمال لڑکیوں کی ان کی آپس میں شادی کرائی کڑیال بند کو اس نے کرنل کیمبل سے آزاد کرایا تھا ٹیپو سلطان نے مرہٹوں سے بھی اپنی جنگ جاری رکھی کیونکہ وہ ریاست محصور پر اپنی حکومہ چاہتے تھے اور ہندو نظام ریج کرنا چاہتے تھے نظام نے کرنل لانگ کی سرکردگی میں ترچنا پولی سے نکل کر کرور اور ڈنڈ پر قبضہ کر لیا سلطان نے ڈنڈ لور کو فتح کیا بحری راستے سے اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے سلحہ کر لیا سلحہ معایدہ تائے پایا محصور میں ایک جگہ کورگ کورگ محصور کا علاقہ تھا جو کہ جنت نظیر کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں پر سر سبز و شاداب ہریالی بغاد اور سب سے زیادہ سنت و تجارت اور مختلف چھوٹی چھوٹی سنتکاری کا جو نظام تھا عروج پر تھا لیکن یہاں بغاوہ تو سادسی نظام عروج پکڑ چکا تھا یہاں پر شدید لڑائی ہوئی تو ٹیپو سلطان نے بنکی نواب کو یہاں پر بھیجا ہوا تھا جس نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی حبت بٹھا لی حسین علی بھی یہاں پر تائنات ہوا تھا اس کو اس نے محصور کے ایک علاقہ مالہ بھار کی طرف ریوانہ کیا ہوا تھا وہ سلطان کا بریٹش نظام کی طرف سے سب سے بدترین قسم کا جو دشمن تھا وہ لارڈ کارنو والیس تھا کیونکہ گورننٹ جنرل تھا اس انڈیا کمپنی کا تو اس نے سلطان کے خلاف سازوں کا جال بچھایا ہوا تھا اس نے نہ صرف شیعہ سنی فتنے کو ہوا دی ہوئی تھی بلکہ اس کا کہنا تھا میدان جنگ کے اندر مقابلے کی وجائے گھروں کے اندر سازی کا ایسا جال بچھا دیا جائے کہ میدان جنگ تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے لارڈ کارنو والیس نے ایک ادار سید امام کی شکل میں محصور میں ٹیپو کے دربار میں غداروں کو مل خرید کرنے کیلئے بھیجا لیکن سازش پکڑی گئی اور ان لوگوں کو سزائیں ملی لارڈ کارنو والیس نے نہ صرف مرہتوں کو بلکہ نظام حیدر آباد دکن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا جس وجہ سے انہوں نے بنگلور پر قابض ہونے کی کوشش کی لیکن انہیں شکست ہوئی کیونکہ لارڈ کارنو والیس کی فوج تھک چکی تھی تو اس نے پسپائی کا ارادہ کیا اس وقت اگر ٹیپو سلطان چاہتا تو بریٹش فوج کا پیچھا کرتا اور اس کو ہندوستان سے ملیا میٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور سلح کا مہہدہ تائے پایا تو یہ ٹیپو سلطان کی ناکامی کا دور پسپائی کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے ستارہ سو چراسی میں ٹیپو نے انگریزوں سے جنگ بندی کا مہہدہ کر لیا تھا انگریزوں کو ٹیپو کی کمزوری کا پتہ چلتے ہی انہوں نے محصور کے وزیروں کو مل خرید کر لیا ٹیپو سلطان نے جنگ بندی اور سازشی اہد دور کے دوران اس نے موقع بنوالے کے درمیان تعلقات قیم کرنے کی کوشش کی فرانسیسیوں ترکیوں بلکہ فرانسیسی جنرل نپولین پارٹ کے پاس اپنا قاسد بھیجا تو انگریز حکومت میں قرآن مچ گیا تو ستانہ سو اٹھانوے میں نپولین مصر پر حملہ کرنے کے لئے نکلا تو پریٹش نظام اس پر قابض ہو گیا اور نپولین کو شکست ہوئی اس طرح سے ٹیپو سلطان کی مدد کو نہ پہنچ سکا ترکی کی طرف بھی خط بھیجا تھا جو اس وقت سلطان ترکی سلیم کے نام سے تائنات تھا انگریزوں کے اثر و رسوخ اور دب دباؤ کی وجہ سے ترکی کی طرف سے بھی اس کو جواب نہ آیا لارڈ کنونس کے بعد نارڈ ویزلے کو گورنر جنرل بنایا گیا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جنرل گورنر تھا تو اس نے ٹیپو سلطان پر یہ جرم احد کیا کہ سلوہ کا مہیدہ ٹیپو سلطان نے توڑنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ فرانسیسیوں ترکیوں اور نپولین سے مدد طلب کرنا چاہ رہا تھا اس بات پہ وہ محصور کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے ایسا ہی کیا ٹیپو سلطان کی پسپائی کا حال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بریٹش نظام مرہٹوں نے اور دکھا نظام نے سرنگا پٹم کے اوپر حملہ آور ہوئے تو منگلور میں موجود وزیر کشن راؤ جنرل میڈوز کے ذریعے پانچ لاکھ ایوز کے ساتھ اس نے پیغامات کا سزلہ شروع کر دیا ٹیپو کی ہر حرکات کی خبر آسانی بریٹش نظام کو خود پہنچا کے آتا تھا بریٹش نظام نے لوز نے اپنے دو نقاط اس کے سامنے رکھے ایک تو اس نے کہا کہ سید حمید کو راستے سے ہٹا دیا جائے دوسرا اس نے کہا کہ میں نے سنائے کہ تمہاری شادی ابھی ہوئی ہے سبیتہ نام کی لڑکی سے تو اس کو بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے تو اس نے ایسا ہی کیا اسے دوران کورک کے علاقے پہ بھی مرہٹوں نے بریٹش نظام نے تکہ نظام نے حملہ کیا تو یہاں پر بالیا نام کی لڑکی نے اپنی عزت بچا کر محصور میں سلطان ٹیپو کے باس آ کر رہی اور اس نے حسین علی سے ٹیپو سلطان کے ایک دن فوت ہونے سے پہلے شادی کر لی کیونکہ انگریزوں کی چالوں اور سازشوں کے مطابق میر صادق پورنیا اور میر قاسم بڑی بھرپور مدد کر رہے تھے اور ٹیپو سلطان کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی بتا رہے تھے بعد اس نے اپنا سپا سلار والا سوٹ پہنا اور سننگا پٹم کے باہر نکل آیا اور اس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا علی کو انگریزوں کی طرف سے ایک گولی پشت پر لگی جس سے وہ شہید ہو گیا فروری ستنہ سو نینانوے میں انگریزی فوج اور اتحادی چاروں طرف سے حملہ آور ہو چکے تھے تان ایک مرتبہ خود لشکر کی صورت کی سربراہی کی صورت میں نکلا اور جنرل ہیریس انگریز کے چھکے چھڑا دیئے اپریل ستنہ سو نینانوے میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا گیا اور تین مئی ستنہ سو نینانوے کی رات میر صادق نے انگریز سے میٹنگ کی اور انہیں بتایا کہ اس دیوار کے اوپر شگاف کر دیں اور اس کے ذریعے آپ مسور کے کلے کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں کافی گھنٹوں کی جنگ بندی کے دوران ٹیپو سلطان کی فوج تھک چکی تھی بوخ و افلاس کی وجہ سے ایک بھگ چکے تھے تو اس وقت ٹیپو سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے لگے تو انہوں نے ایک لکمہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی وقت ایک قاسد بھاگ کر آیا اور اس نے کہا کہ توپ چلانے والا کمانڈر گفار شہید ہو گیا ہے تو اسی لکمے کو ٹیپو سلطان نے رکھا اور ایک سپاہی سے بندوخ لی اور قلعے سے باہر نکل آیا پیچھے سے سالسی لوگوں نے قلعے کو بند کر دیا اب ٹیپو سلطان اپنی ہمت و سجاد کے ساتھ اور نعرہ تکبیر کے ساتھ فوجوں سے لڑنے لگیا ٹیپو سلطان کے کمانڈر اس کے اردگرد شہید ہونے لگے اسی حصنہ میں کمانڈر نے سلطان ٹیپو کو کہا کہ ہم خود کو پریٹش نظام فوجوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس پہ بے ساکتہ ہو کر سلطان نے کہا کیدر کی سو سالہ زنگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زنگی یہ سننے کے بعد ٹیپو سلطان کے کمانڈرز نے برک رفتاری کے ساتھ جنگ کو جاری رکھا اور کچھ ہی وقت میں ٹیپو سلطان کے گھوڑے کو گولی لگی جس سے وہ نیچے گرا اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں میں تلوال لے کر لڑنے لگ گیا مسلسل دو گھنٹے کی لڑائی خون ریزی کے بعد سلطان ٹیپو کو دل کے پاس گولی لگی جس سے وہ زخمی ہوا اور نیچے گر گیا نڈر میں اس طرح سے ٹیپو سلطان شہید ہو گیا سلطان کی شہادت پہ بریٹش نظام نے اسے انچاس توپوں کی سلامی بھی دی تھی اور ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھی دیا تھا دوہزار نو میں بہارت نے شاہی سٹیٹس اور ٹیپو کی جداد واپس لے اس سلطان نے ایک کھلونہ بھی تیار کرایا تھا جس کی شکل و شبات اور ساکت کچھ اس طرح سے تھی ایک فوجی جو کہ شیر کے موں کے اندر رکھا گیا تھا جسے شیر کھا رہا ہو کھلونہ بھی لندن کی میوزم لیبریری کے اندر آج مجود ہے ان کی تلوار جس کا وزن ساڑھے سات کلو ہے اور اس تلوار کے اوپر شیر کا نشان بھی مجود ہے تو یہ تلوار بھی لندن لیبریری میوزم کے اندر مجود ہے